اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل جی پاکستانیوں کے لیے دوائی میں بے تہاشا جابز ہیں اور اتنی ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکٹ کے اندر کہ جو آرلیڈی لوگ موجود ہیں ان کو ڈبل پے کر کے اور یو اے ای میں ان سے کام لیا جا رہا ہے جن کی جو پر ڈے سیلوری تھی اگر ایٹی درہم تھی سیونٹی درہم تھی تو ان کو ون ٹوانٹی درہم پے کر کے تو پھر ان سے کام لیا جا رہا ہے اتنی لیبر کی شارٹج ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جابز بھی بے تہاشا نکل کی آئی ہوئی ہیں اس سے پہلے میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہماری پوسٹ لگتی ہے میں نے ڈیلی دو سے تین پوسٹ لگا رہا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سی جابز اویلیبل ہیں اور ابھی پاکستان میں سوچ رہے ہیں کہ جی ویزے تو بند ہیں تو پھر ہم یہ جاب کریں گے کیسے تو ویڈیو کے ہنڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یو ای میں ابھی بھی ان دنوں میں پبندی کے دنوں میں بھی آپ یو ای میں کس طریقے سے آ سکتے ہیں کون سا ویزا لے کے آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ اس کو جاب میں کس طریقے سے کنورٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت یو ای میں پاکستانیوں کے لیے کون کون سی جابز اویلیبل ہیں جن کی مارکٹ کے اندر شارٹیج ہو گئی ہوئی ہے اور ان کے ریٹس بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بائیک رائیڈر سے بائیک رائیڈر کی چونکہ منوپلی ہے پاکستان میں ایٹی پرسنٹ ہر کمپنی کے پاس پاکستانی بائیک رائیڈر ہیں تو اس وقت نون کو نون کو کمز کم تین ہزار بائیک رائیڈر صرف پورے یو ای کے اندر چاہیے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے ایگریمنٹس ہیں آگے اگر دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ جو ہے وہ یو ای میں مکتوم ائرپورٹ بن رہا ہے اس کے لیے بھی وہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس یہاں پہ ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے جو یہاں پہ پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ڈیلیوری کا کام گاڑی کی ڈیلیوری کا کام اور بائیک رائیڈر کے ڈیلیوری کا کام جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت اس کی بہت دوسرے نمبر پہ جو کنسٹرکشن ورکر کے اندر سپیشلی ایک سپیسیفک ٹریڈ ہے ٹائل میسن کا اور پلسٹر میسن کا یہ دو میسن کی اس وقت یو ای میں شارٹج ہے یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بارہ بارہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے کے باوجود بھی یہاں پہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستانی میسن جو ہے وہ ہمیشہ اچھا کاریگر ہوتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور یو ای میں انڈین سے بنگالیوں سے اور باقی جو نیشنلٹیز ہیں کی آنے سے پہلے سب سے پہلے پاکستانی ہی یہاں آئے تھے یہاں پہ جتنی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستانیوں نے کی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں پہ جو لوکلز ہیں وہ پاکستانیوں کے جو کام ہے کنسٹرکشن کا کام ہے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ کام یہاں پہ لیا جاتا ہے اور پاکستانی میسنز کی یہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تیسرا جو ٹریڈ ہے وہ ہے ڈرائیورز کا جس کے اندر ٹرک ڈرائیورز ہیں ٹیکسی ڈرائیورز ہیں بس کے جو ڈرائیورز ہیں وہ یہ ڈرائیورز کا اس وقت یو ای میں بہت زیادہ شارٹج ہے جو ڈرائیورز آلیڈی موجود ہیں وہ ڈبل ڈبل شفٹ میں کام کر کے اپنا کام ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے لوگ کمنٹ کرتے نظر آئیں گے کہ جی مجھے مہینہ ہو گیا مجھے دو مہینہ ہو گیا مجھے تو جاب نہیں مل رہی مجھے تو کام نہیں مل رہا بھئی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میں پچھلے آٹھ سال سے یو ای میں ہوں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنا ہم نے کرونا کے دنوں میں آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا تھا تو یہ جو رسٹکشن کے دن ہے اس میں ہم ڈس اپوائنٹ کیوں کریں گے ایسے تمام دوستوں سے گزارش ہے جو یو ای میں مجود ہیں اور انہوں کبھی تک کام نہیں ملا ہوا سکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر کے اپنی سی وی ویڈس اپ کریں اور ہمارے آفس کو وزٹ کریں یو ای میں اور آپ کے ریلیٹڈ کوئی بھی جو جاب ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کون کون سا کام ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا جیس کے علاوہ یو ای میں اس وقت جو ویر ہاؤس کی جاب جاب ہیں جس کے اندر امازان کا ویر ہاؤس ہے نون کا ویر ہاؤس ہے اور بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ویر ہاؤسز ہیں اس میں جو کام ہوتا تھا لوڈنگ ان لوڈنگ کا اور اس کے علاوہ جو ویر ہاؤس ہیلپر کا کام ہوتا تھا اس میں سب سیدہ پاکستانی کام کرتے تھے اور اس وقت اس کی بھی بیتہاشا ہے شارٹیج ہے یو ای کے اندر تو یہ وہ تین سے چار ٹریڈز ہیں جن کی اس وقت یو ای میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ ان کو چاہیے ایک کمپنی دوسری کمپنی کی لیبر لے رہی ہے وہ تیسری کمپنی کی لیبر لے رہی ہے کوئی رات کو کام کروا رہے ہیں کوئی دن کو کام کروا رہے ہیں چونکہ ہمارے چار آفیس پاکستان میں ہیں ایک یو ای میں ہیں اور یو ای میں ہمارے اس آفیس کے علاوہ ادھر پروجیکٹس بھی ہیں ایف ایم کے جو پروجیکٹس ہیں پراپرٹی کے رلیٹڈ ہمارا کام ہے یہاں پہ تو ہمیں اپنے لیے مین پاور یہاں پہ نہیں مل رہی اس لیے ہم بار بار اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یو ای میں اس وقت بوم ہے یو ای دو ہزار ستائیس تک جو ہے وہ اپنے پیک لیول کے اوپر جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس نہ صرف اناؤنس ہو ہیں بلکہ یہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور یو ای اس وقت کمپیٹیشن میں ہے سعودی ریبیہ کے اور قطر کے کیونکہ قطر نے ورلڈ کپ کروا لیا سعودیہ میں ہونے والا ہے تو یو ای کے پاس اس طرح کا بہت بڑا کوئی ایگزیبیشن آیا نہیں ہے کوئی اس طرح کا بہت بڑا ایونٹ ہے نہیں ہے تو یہ اپنی کنسٹرکشن کو بھوم دے رہے ہیں اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ یو ای کے اندر آ رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ابھی بھی ان رسٹکشن کے دنوں میں یو ای میں آ سکتے ہیں کیونکہ میں جس فلائٹ کے اندر آیا تھا اس میں فیملیز بھری ہوئی تھی تو میں نے ایک دو دوستوں سے پوچھا کہ فیملیز میں تب جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی سنگل جو وزٹ ہے وہ یہاں پہ مل نہیں رہا تو ہم فیملی وزٹ کے اوپر جا رہے ہیں کسی کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے دیتے ہیں اور دوسرا جو لوگ مجھے ملے ائرپورٹ کے اوپر بھی وہ تھے امیگریشن ویزا کے اوپر کیونکہ بہت ساری کمپنیز یہاں پہ یو اے ای میں موجود ہیں جو امیگریشن کا ویزا دیتی ہیں اور امیگریشن کے ویزے میں پاکستان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے ابھی بھی ہائرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے جس کے اندر جان محمد انسان ہے جی ایم ایس والے ہیں یا ٹرانس گارڈ والے ہیں وہ ابھی بھی پاکستان سے ہائرنگ کر کے بائیک ریڈرز کی ہائرنگ کر رہے ہیں سکیورٹی گارڈز کی ہائرنگ کر رہے ہیں وہ کر کے یہاں پہ بیج رہے ہیں وہ ویزا کس طریقے سے نکلتا ہے اس کے اندر منسٹری آف لیبر انوالو نہیں ہوتی اور پاکستان کی جو پبندی ہے رسٹکشن ہے وہ منسٹری آف لیبر میں جسے مورے بولتے ہیں اس کے اندر پبندی ہے امیگریشن کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے اگر امیگریشن کے اندر پابندی ہو تو کوئی ویزٹ ویزا بھی پاکستان کا نہ نکلے تو اس بات کچھ طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جن کمپنیز کے پاس امیگریشن کا ویزا ہے اگر آپ ان کمپنیز سے امیگریشن کا ویزا لے لیتے ہیں اور سپلائی کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ ابھی بھی پاکستان سے ڈیریکٹ یو اے ای میں آ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ہیں فیملی ویزٹ ویزا بھی اور امیگریشن کا ویزا بھی اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ویزا اویل کر سکتے ہیں اویل کر کے یو اے ای میں آ سکتے ہیں تو اس وقت آپ کو اچھی سیلری اور اچھی جاب مل سکتی ہے بشرت ہے کہ جس کام کے لیے آپ آ رہے ہیں وہ کام آپ کو آتا ہو آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہو یا موٹر بائک کا لیسنس ہو تو آپ فوری طور پہ آتے ہی یہاں پہ اڈجسٹ ہو سکتے ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا لکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ